مینسٹر نریندر موڈی اور چائنہ کے پریزیڈنٹ کے درمیان ہینڈ شیک ہوا ہے اور دونوں ملکوں نے مل کر یہ تیہ کیا ہے کہ گلوبل پیس کے لیے چائنہ اور انڈیا کے درمیان پیس قائم ہونا بہت ضروری ہے اگر ہمارے کسی اپوزٹ پارٹی سے یا اپوزٹ ملک سے جا کے ہینڈ شیک کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم سے پوچھنا جائے پاکستان نے آج تک ہی شروع سے لے کے اند تک ہی امن امان کی بات کیا کبھی بھی کوئی بھی دو طرفہ بات نہیں کی کہ انڈیا کے لیے نہیں یہ چائنہ کے لیے نہیں یہ بلکہ گلوبلی سب کے لیے یہ بینیفٹ ہے اور سب کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے جسے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ چائنہ اور انڈیا کٹھے ہو جاتے تو پاکستان کے لیے بھی ایک سپورٹ کے راستے انڈیا کے لیے اپن ہو جائیں گے انڈیا کے لیے اپن ہو جائیں گے تو جسے کیا ہوگا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا ابھی ریسنلی جو ان کے فورم منیسٹر آئے ہیں پاکستان ایسیو کی کانفرنس ہوئی ہے اس میں ہمارے پرائیم منیسٹر شباہ شریف سامنے انہوں نے یہی ڈسکسن کی ہے ان کے ساتھ ریشیا کے پرائیم منیسٹر کے ساتھ بھی چائنا کے پرائیم منیسٹر کے ساتھ بھی اور ان کے فورم منیسٹر کے ساتھ بھی کہ اگر ہم تینوں اکٹھے ہوں گے تو ہم آگے چل ساتھ یہ کہوں گا کہ دیکھیں انڈیا کے ساتھ انہوں نے ہاتھوں میں لائے اگر آپ دیکھیں تو کریڈٹ انڈیا کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے لارس ٹین یر میں اپنی اکانومی کو اپنی جو گروہ ہے اس کو بہت زیادہ امپروو کیا انہوں نے اپنے ہر ڈپارٹمنٹ کو امپروو کیا چاہے وہ سپورٹس کا ہو چاہے وہ مینیفیکچر کا ہو جہیں دوستو برکس سمیٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور برکس میں سب سے امپورٹنٹ جو رہا وہ ہے چائنا اور انڈیا کے پیچ لائسی کے جو ڈاکومنٹ تھے اس پر سائن کیا گیا ایک اگریمنٹ بنایا گیا کہ ہم 2020 پٹرولنگ پوائنٹ پر ہی کام کریں گے جو کہ چار سال پہلے کلائش ہوا تھا 2020 پر تو دوستو اس کے اوپر پاکستانی کچھ کہتے ہیں کہ چائنا نے بھارت سے دوستی کر لی لیکن سب سے پہلے اسے پاکستان سے پوچھنا چاہیے تھا اب پاکستان سے کیوں چائنا کو پوچھنا چاہیے تھا بھارت سے دوستی کرنے کے لیے اسی کے اوپر یہ پاکستانی ریکشن ویڈیو ہے سنہ انجد کا یہ ویڈیو آپ اینڈ تک شروع دیکھئے گا اگر چائنا نے انڈیا کے ساتھ ہینڈ شیک کیا ہے تو سب سے پہلے مطالبات ہونے چاہیے تھے پاکستان کے ساتھ کیونکہ چائنا اور پاکستان کی جتنی گہری دوستی ہے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان کتنے مہائدے آج تک اتنے ہوئے ہیں کہ ان دونوں کی مداخلت کی وجہ سے دونوں نے ترقی کیا تو اگر وہ انڈیا کے ساتھ کوئی ہینڈ شیک کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ معاملات اچھے کر رہے ہیں تو پہلے پاکستان سے انہیں اپنے معاملات پوچھ کے پھر ان کے ساتھ کرنے چاہیے کیوں پاکستان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے چائنا کو ہمیں چائنا کی ضرورت نہیں ہے چائنا کو ہماری ضرورت نہیں ہے بہت سے ایسے پروڈیکٹ ہیں جس میں پاکستان بھی چائنہ کی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے جیسے کہ کرونا وائرس جیسے پھیلا تو پاکستان نے بھی چائنہ کا بڑھ چڑھ کے حصہ دیا ہے تو چائنہ کو اس چیز کے لیے سب سے پہلے پاکستان سے پوچھنا چاہیے تھا تاکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی کتنی گہری دشمنی ہے اور کتنے گہرے معاملات خراب ہیں ان کے تو چائنہ کو بھی چاہیے تھا تاکہ وہ اگر ہمارے کسی اپوزیٹ پارٹی سے یا اپوزیٹ ملک سے جا کے ہینڈ شیک کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم سے پوچھنا چاہیے تھا چائنہ سمجھ دار ہے نا اسے پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملانے میں ہی ان کا مفاد ہے اگر وہ اس حد تک معاملات کو لے کے چاہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں بھی معاملات سارے نورملائز ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نہیں یہ انڈیا کے لیے نہیں یہ چائنہ کے لیے نہیں بلکہ گلوبلی سب کے لیے یہ بینیفٹ ہے اور سب کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے مگر چائنہ کو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان سے اس چیز کے بارے میں پہلے معاملات کو ڈسکس کرتے کہ ہم اس اس طریقے سے ہینڈ شیک کر رہے ہیں ان سے پوچھتے پھر چائنہ جا کے انڈیا سے بات چیت کرتا تاکہ پاکستان کے بھی ہاپ کے اوپر بھی کر رہا ہوتا تو پاکستان اور انڈیا کے معاملات بھی بہتر ہوتے آپ کو یہ تھوڑا لوجیکل نہیں لگ رہا پہلی بات تو یہ کہ پاکستان برکس کا پارٹ ہے ہی نہیں پاکستان جو ہے رشیہ میں موجود اس وقت تھا ہی نہیں چائنہ کے پریزیڈنٹ اور انڈیا کے پرائم نیسٹر کے درمیان ایک فارمل میٹنگ ہوئی پچاس منٹوں کی وہاں پہ ان دونوں کے درمیان یہ معاملات تیپ آئے ہیں اب آپ سوچیں کہ وہ پہلے جو ہے چائنہ جا کے پاکستان سے بات کرتا پھر انڈیا کو جواب دیتا ہے انڈیا سے بات چیت کرتا ہے یہ تو بہت معاملات دیر سویر ہو جانیتی معاملات ہے میرا خیال ہے چائنہ اکل ماند ہے اس نے بہترین فیصلہ کیا ہے وہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے مفاد کے بارے میں سوچ رہا اس کو پتہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت انڈیا سے ہاتھ ملا رہی ہے پوری دنیا کو اس وقت انڈیا کی ضرورت ہے لہٰذا ہمیں بھی ان لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ کر انڈیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے اور دونوں کے ملکوں کے درمیان جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ نارمل ہونے چاہیے اگر انڈیا ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے پاکستان بھی اس چیز سے پیچھے نہیں اٹے گا پاکستان نے آج تک ہی شروع سے لے کے انڈ تک ہی امن امان کی بات کی ہے کبھی بھی کوئی بھی دو طرفہ بات نہیں کی کہ لوگ کہیں کہ ہم نے انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں یا پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں انہوں نے گلوبلی یہ کہا ہے کہ ہم اپنے پوری دنیا کے لیے یہ امن سلامتی کے لیے جاتے ہیں تو پاکستان بھی اگر انڈیا کے ساتھ ہینڈ چیک کرے گا تو اس کو کوئی اتراز نہیں ہے انڈیا سے اگر معاملات ہمارے سیٹل ہوتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں ہے اور چائنہ اگر اس حد تک ہمارا ساتھ دے رہے کہ وہ انڈیا سے ہمارے تلقات ٹھیک کر رہے ہیں تو اس میں بڑی اچھی بہتری ہے اور ہماری بھی ہے اور چائنہ کی بھی اور گلوبلی پیس کی یہ کہوں گا کہ دیکھیں انڈیا کے ساتھ انہوں نے ہاتھوں ملایا ہے اگر آپ دیکھیں تو کریڈٹ انڈیا کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے لاسٹ ٹین یئر میں اپنی ایکونمی کو اپنی جو گروت ہے اس کو بہت زیادہ امپروو کیا انہوں نے اپنے ہر ڈپارٹمنٹ کو امپروو کیا چاہے وہ سپورٹس کا ہو چاہے وہ مینی فیکچر کا ہو چاہے وہ انڈسٹریل ایریہ ہو اور ان کا جو وین ہے نا وہ بڑا کلیر ہے اسی کو دیکھتے ہوئے جو چائنہ نے فائدہ اٹھایا کہ اس نے کہا کہ ہم کیوں نہ انڈیا جو ایک ابرتی ہوئی ایکونمی ہے ابرتی ہوئی ایک مارکٹ ہے اس کے ساتھ ہاتھ میں لائیں اور ہم جو ہے ہمارے پاس جو کمی رہ گئی ہے سپر پاور بننے میں نمبر وان آنے میں کیوں نہ ہم ان سے فائدہ لیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا گروہ کریں انڈیا کی ترقی کا راز آپ کو پتہ کیا ہے جب انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی کا دور حکومت آیا تو انہوں نے ایک کمپین سٹارٹ کی میڈ انڈیا جس نے میں کہتی ہوں انڈیا کو بنا دیا اب ہماری پیچھ رہنے کے سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے ملک میں کچھ بناتے نہیں ہیں ہمارا جو سالہ داروں میں دار ہے ہم کرتے ہیں امپورٹ ہمارے ایکسپورٹ پہ دھیان نہیں ہے انڈیا نے تب یہ فیصلہ کیا جب نرندر موڈی کا دور حکومت آیا کہ ہم اپنے ملک میں سوئی سے جہاز تک خود بنائیں گے اور ہم امپورٹ پہ زیادہ نہیں بلکہ ایکسپورٹ پہ زیادہ دھیان دیں گے آج آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا مزائل ہم بڑے سے بڑی ٹیکنالوجی وہ رشیہ کے تعاون کے ساتھ بنا رہے ہیں اور پولی دنیا میں جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں آج انڈیا کی اکانومی دیکھیں انڈیا کی موشے دیکھیں لرندر موڈی صاحب نے کہا تھا کہ میرا تیسرا ٹین اور آنے دو میں انڈیا کو سوپر پاور بنا دوں گا جی بلکل ایسا ہے اور انہوں نے لاس ایر آپ نے دیکھا ہے کہ چاند پہ بھی انہوں نے قدم رکھ دیا ہے ہم لوگ یہیں پہ بیٹھے میں ابھی تک لیکن میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر چائنہ نے انڈیا کے ساتھ آدم لالی ہے تو چائنہ تو ہمارا دوست ہے یہ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ چائنہ والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ہماری اور انڈیا کے بھی دوستی کروا دیں یہ کم از کم جو ہمارا بہت سارا بجٹ ایٹی پرسنٹ آف دا بجٹ ہمارا دیفینس میں جا رہا ہے اور جو ہمارے کشمیری بھائی جن پہ ظلم ہو رہا ہے تو چائنہ جو ہے وہ ایک ایسا کردار ادا کرے تھرڈ پارٹی کا جو ہماری انڈیا اور پاکستان کی جو برف ہے اس کو پگلائے دیکھیں پاکستان تو چاہتا ہے اب دیکھیں نو سال کے بعد ڈاکٹر جے شنکر پاکستان آئے انڈیا کے فوران افیر منسٹر ہمیں امید بند گئی تھی کہ تعلقات نے بہتری آئے گی وہ گئے انہوں نے بڑا اچھا جیسٹر دی اور اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کا پاکستان کو لے کر اب وہ سٹانس نہیں رہا جو پہلے تھا پاکستان بڑے لمبے عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان بھی جو ہے وہ برکس کا پارٹ ہو لیکن انڈیا اکثر پاکستان کو بلوک کر رہا تھا لیکن اب کہیں نہ کہیں انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ میں نظر آ رہا ہے جی بلکل ایسی ہے اور لاسٹ یئر جو ہے نا ہمارے جو فورن منیسٹر تھے بلاول بھٹو وہ بھی انڈیا گئے ہیں انہوں نے بھی دوسری کا پیغام ان کے سامنے رکھا تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ پاکستانی کیا سوچتے ہیں دراصل پاکستان کہیں پر بھی چلا جائے دنیا میں کسی بھی کھیمے میں وہ چلا جائے کوئی بھی میٹنگ و اٹینڈ کر لے کہیں پر بھی کسی سے ملے تو جرور کشمید کا راگ علاپتہ ہے اب اسے پتا ہونا چاہیے کہ کشمید بہت دور کی کاری ہو چکی ہے کشمید کے نام پر جنتہ کو بے کو بنانا اب بند کرے جنتہ بے کو بننا اب بند ہو چکی ہے کیونکہ سب کو پتا چل چکا ہے کہ کشمید کے اندر اب الیکسنس ہو چکے ہیں وہاں پر چیپ فینسٹر چنا جا چکا ہے اور پراپرلی کام ہو رہا ہے ادر سٹیٹ کی طرح لیکن پاکستان ابھی بھی چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ کوئی دوستی کرے بھارت کے ساتھ کوئی ٹریڈ کرے تو سب سے پہلے پاکستان سے پوچھے کیوں بھئی پاکستان سے کیوں پوچھنا ہے کیوں تم عالم اسلام ہو اس لیے یا پھر تم آتنگوات کا گڑ ہو اس لیے یا پھر کسی کے کہنے پر تم دوسرے دیسوں میں جا کر آتنگوات پھیلاتے ہو یا گندگی پھیلاتے ہو اس لیے تم سے پوچھنا ہے دوستو پاکستان کا استعمال ہمیں ساتھ دنیا کے دیسوں نے اپنے منصوبے پورے کرنے کے لئے کیا ہے امریکہ سے پیسہ اسی وجہ سے لیتا ہے کہ سمیں آنے پر آتنگوات پھیلائے جا سکے سمیں آنے پر امریکہ کا ساتھ ہو دے اسی وجہ سے ابھی 500 ملین ڈالر ایپ 16 کے مینٹیننس کے نام پر پاکستان کو دیے گئے ہیں اور اس کا استعمال ایران اجرائیل وار میں کہیں ہو سکتا ہے حالانکہ ایران اجرائیل وار ابھی تھوڑا سا ٹھنڈے بستے میں جیسے دیکھ رہی ہے لیکن اجرائیل اتنی جلدی چھوڑنے والا نہیں ہے ایران کو کہیں نہ کہیں ایران میں تکتا پلٹ ہوئے گا لیکن بات ہو رہی ہے پاکستان کی تو پاکستان کہاں پر ہے پاکستان کہیں سٹینڈ کرتا ہے وہیں برکس کے گرم بات کریں تو برکس میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں شامیل نہیں کیا 36 کنٹریز کو بلایا تھا تو ہمیں بھی بلا لیتے حالانکہ برکس کے اندر انہی کنٹریز کو بلایا گیا تھا جو امرجنگ ایکانومیز ہیں یا بن رہی ہیں پاکستان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے پاکستان میں آئے دن آپ کو پروٹیسٹ پہ پروٹیسٹ کوئی بھی انویسمنٹ پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے اب چائنہ کے ساتھ جو یہاں پر کلیشز چل رہے تھے 2020 سے لے کر ابھی تک اور یہ نرین مودی کی آپ یا پھر آپ بیدیش منتری جائے سنکر صاحب کی کہیں یا پھر بھارتیوں کی جیت کہیں تو بہت بڑی بات نہیں ہوگی یہاں پر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ چائنہ کو پتا لگ گیا ہے کہ بھارت کو دبایا نہیں جا سکتا اب وہ پرانا بھارت نہیں ہے اور اس کا سندیز پوری دنیا میں گیا ہے کہ جب چائنہ بھارت کو نہیں دبا سکا تو اور کنٹریز کیا دبائیں گی وہیں کینیڈا نے بھی کوسس کی امریکہ کے کہنے پر پریشرائز کرتا رہا کہ ہمارے پاس نیجن ہتیا کارن کے سبوت ہیں بھارت کا ہاتھ ہے لیکن ابھی پارلیمنٹ میں پھر خود بولنے لگا کہ ہمارے پاس کوئی بھی سبوت نہیں ہے انٹیلیجنس ہے انٹیلیجنس اور سبوت میں ڈیفرنس ہوتا ہے کی نہیں اور وہیں برکس کے ہونے سے ویس کے پچھوارے میں آگ لگ چکی ہے آپ کی کیا بیچار ہے کیا کسی بھی دیش کو بھارت سے دوستی کرنے کے لیے ٹریٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ریلیشن بنانے کے لیے پاکستان سے پوچھنا چاہیے جرور کمنٹ کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں میں آپ کو ملتا ہوں گلے ویڈیو میں ٹب تک اپنا دھیان رکھئے گا جے ہند جے بھارت